بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں افغانی کوفتا گریوی بہت تیسٹی ریسپی ہے دعوت سپیشلی ریسپی ہے آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا بسم اللہ کرتے ہیں اور جناب ہم اس ریسپی کی طرف آتے ہیں آدھا کلو میں نے لے لیا ہے کیمہ بیف کا کیمہ میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ مٹن کا یا چکن کا بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ یوز کریں گے یہ سیم یہی ریسپی ہے آدھا کلو میں نے بیف کا کیمہ لے لیا ایک بڑا سا پیاز لیا پیاز کو باری گریٹ کر لیا اور اس کا پانی نکال دیا اچھا جناب ایک ٹیبل سپون میں نے ادھرا گلہسن کا پیسٹ لیا ہے دو سب سمیٹ چلی ہیں ان کی میں نے باری کٹنگ کر دی تھی انہیں چوب کر دیا تھا جیسے آپ کو ایزی لگیا آپ کٹنگ کر لیں یا چوب کر لیں دو میں نے سب سمیٹ چلی ہیں ایک ٹی سپون سوک میرچ ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ڈماغ ایک ٹی سپون پیسا سوکھا دھنیا ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں پیسا گرم مسالہ ایٹ کریں گے اب میم چیز ہے ہم نے دو ٹیبل سپون بھنا ہوا بیسن لے لینا ہے اس سے ہم بائنڈنگ کا کام لیں گے مطلب یہی سے ہمارے کوفتے بہت اچھے ریڈی ہوں گے اچھی سی ہم نے مکسنگ کر لی ہے اور اب جناب ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت اچھے سی آپ اس میں جوڑ رہا ہے لیکن فور ایکسیمپل آپ کا اس طرح سے کوفتہ نہ بنے آپ مزید اس میں بھنا ہوا پیسن یا بھنا میں جو چنی ہوتے ہیں انہیں آپ پیس کر وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب جناب ہم نے کوفتے بنانا سٹارٹ کرنے سمپلی ہم نے نارمل سے پیارے پیارے سے بولز بنا لینے ہیں انہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹھہر جائیں اب جناب فرائی کرنے کی طرف آتے ہیں کڑاہی میں میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اور ون بائی ون ہم اس میں کوفتے ایڈ کرتے جائیں گے ہم نے زیادہ سارے کوفتے ایڈ نہیں کرنا ہے جس تین چار یا پانچ ایڈ کریں گے تاکہ ہم ان کی سائٹ چینج کر سکے اگر زیادہ سارے کوفتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوں گے جس سے ہمارے کوفتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ ہمارے کوفتے ٹوٹ جائیں گے تو آپ پہلے ایک کوفتہ فرائی کر کے دیکھیں اگر ایزیلی فرائی ہو جائے نہ ٹوٹے تو آپ مزید فرائی کریں اگر ٹوٹ جائے تو آپ اس میں مزید ویسن بھنا ہوا جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں اور اچھی سی مکسنگ کریں دوبارہ سے کوفتے اس میں فرائی کریں انشاءاللہ سے پھر آپ کے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں کوفتوں کی ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سائٹ کو چینج کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ پیارا سا کلر ہو گیا تو پھر ہم اسے نکال دے جائیں گے سٹارٹ میں ہم نے جب کوفتے فرائی کرنا شروع کریں گے اس ٹائم پر ہم نے آگ کو دیز رکھنا ہے اس کے بعد جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے کوفتے ٹھہر چکے ہیں اب نہیں ٹوٹ رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے چولے کیا کو ہلکا کر دینا ہے تاکہ ذرا اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائیں یہ دیکھیں کوفتے میرے بڑے ہی زبردست سے پک گئے ہیں اسی طرح سے میں نے سارے کوفتوں کو ایک ٹائم میں پکا لینا ہے اچھا جناب اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میرے چینل میں اسی طرح کی یونیک ریسپیز ہوتی ہیں اچھا جناب ہم نے کوفتے فرائی کر لیے اب ہم گریوی بنانے کی طرف آتے ہیں ہاف کپ میں نے لے لیا ہے گھی اس میں میں نے ایک بڑے سے سائز کا پیاز لیا ہے پیاز کی میں نے موٹی موٹی کٹنگ کر لیا ہے پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چمچ ہلائیں گے پیاز کو فرائی کرتے وقت ایک بات کا نوٹس چکھیں گے کہ ہم نے پیاز کا کلر زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے ہمیں جیسے ہی فیل ہو کہ پیاز کا کلر جو ہے پیارا سا ہو چکا ہے اچھے سی سوفٹ ہو چکا ہے اس میں ہم نے چار سے پانچ سب سمیرچے ایڈ کریں گے ان کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے اور جناب ہم یہ پیاز نکال لیں گے پیازوں کو تھنڈا کریں گے اور گریٹر جار میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھا سا ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اسی اوئل میں میں نے تیز پتہ ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون پسا سکھا دھنیا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ اور دو بڑی الائچیاں دو سبز الائچیاں چار پانچ لانگ اور جناب اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہلکی اسی ہم نے فرائی کرنی ہے تین منٹ تک ہلکی آگ پر فرائی کریں گے اب جناب جو ابھی میں نے پیاز دکھائے تھے آپ کو انہیں میں نے گریٹ کر لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو جائے اب اس میں پانی بھی ہے اور دہیں بھی ہے اسی ٹائم میں ہم نے اس میں کوفتے ایڈ کر دینا ہے کیونکہ کوفتے ابھی ہمارے فل کوک نہیں ہوئے ہیں اسی لئے ہم نے کوفتوں کو پکانا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں پیسہ گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس ٹائم پر نمک ایڈ کیا نمک ہم بعد میں سیٹ کر لیں گے کیونکہ کوفتوں میں بھی تقریباً سارے مسالے موجود ہیں چار سے پانچ میں نے کٹ کی ہوئی سبس مرچ اس میں ایڈ کر دی ہیں پندرہ سے پیس منٹ کے لیے ہم نے انہیں پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارے کوفتے اندر تک فل اچھے سے کوک ہو جائیں یہ دیکھیں پندرہ سے پیس منٹ کے بعد کوفتے بہت اچھے پک چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون پسی کالی مرچ کالی مرچ سٹارٹ میں یوز اس لیے نہیں کی اگر میں ڈالتی تو ساری ہماری گریوی کالی دی ہو سکتی تھی اس کا کلر بلیک ہو سکتا تھا کالی مرچ ایڈ کی ہے ساتھ ہی میں نے ایک کب بھر کر اس میں میں نے فریش کریم جو کہ دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے وہ دودھ میں مکس کی اچھے سے اور اس میں ایڈ کر دی اب ہم نے چمچ ہلایا ہے بلائی ہماری اچھے سے پکنے لگئی ہے چولے کہ آپ کو بالکل ہلکہ رکھیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے بلکل ہلکیہ کر دیا اور یہ دیکھیں اس کی گریوی ریڈی ہو گئی یہ اویل اچھے سے نظر آنے سٹارٹ ہو گیا مطلب یہ کہ ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے مجھے کمنٹ میں آپ ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور بڑی یونیک ریسپی ہے اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ایک دوسرے کو ریسپی شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی آپ ریسپی کی فائنل لک دیکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ